اور دوسرے جانب قومی ادارہ برائے صحت اتفال میں ڈوکٹرز کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے جنرل سیکریٹی وائی ڈی اے کے مطابق احتجاج اسپتال میں سہولیات کے فقدان پر کیا گیا طبیعی عملے پر بھی تصدود کو روکنا ہوگا مزید جانتے ہیں نمائندہ فاران خان سے فاران بتائیے گا ہمیں جب انگل قومی ادارہ برائے صحت اتفال میں جو وہ احتجاج کا دوسرے روز آج جاری ہے ڈوکٹرز کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے کیا کیا اوپی ڈی اس کا بائیک آٹ کیا گیا ہے اور کیا مطالبات ہیں اسی حوالے سے بات کے نئے کے لیے ہمارے ساتھ جنرل سیکریٹری وائی ڈی اے ڈوکٹر سناغر موجود ہیں بہت شکریہ ڈوکٹر آپ کے وقت مجھے مطالبات ہیں کیا آپ لوگ اپنے جو مطالبات یہاں رکھے ہوئے ہیں کل بھی ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ کو کامیاب نہیں ہو اور آج جو وہ کیا پیش رفت ہے کل ہماری طرف سے ہمارا پروٹیسٹ کامیاب تھا اور جو چیز ناکام ہوئی ہے وہ ہمارے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں ایگزیگریٹیو ڈائریکٹر کے ساتھ کل ایسے چھو سندھ پولیس بھی موجود تھے تو کل ہمارا جو اوپی ڈی کا بائیک آٹ تھا اور اس کے علاوہ جو احتجاجی مظاہرہ تھا اور جو ہمارا دھرنا تھا سٹن تینوں چیزیں ہم نے کامیابی سے کی جہاں پر مذاکرات کی بات آتی ہے تو ہماری جو ڈیمانڈز تھی ہماری چار ڈیمانڈز تھی ایک ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ تیس ستمبر دوہزار چوبیس کو ہسپتال کے اندر تشدد کے تین واقعات ہوئے جس میں فیمل ڈاکٹر کے اوپر بھی تشدد کیا گیا میل ڈاکٹر کے اوپر بھی تشدد کیا گیا ہسپتال کا سامان توڑا گیا توڑ پوڑ کی گئی باقی بچے مریض بچے جو تھے ان کی جان جان کو خطرہ پیش آیا اس کے علاوہ تیسرا بھی ایک واقعہ فیمل ڈاکٹر کے ساتھ پیش آیا اور ایک خوف و حراس اور دہشت گردی کا ماحول قائمتہ پورے ہسپتال میں اور اس صورتحال میں نہ ہمارے ہسپتال کی سیکیورٹی آئی نہ ہمارے ہسپتال کے سربراہن آئے اکیلے جو ینگ ڈاکٹرز تھے وہ اس پوری صورتحال کو چھپ چکے بھاگ بھاگ کے وہ فیس کرتے رہے ہیں تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اس تین واقعات کے خلاف جو ایک دن میں ہوئے ہیں پہلے ایف آئی آر کٹوائی جائے اور اداراتی ایف آئی آر کٹوائی جائے تو وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی اور کل جو مذاکرات تھے ان میں بھی انہوں نے کوئی واضح موقف نہیں دیا اس کے اوپر کہ وہ ایف آئی آر کٹوائیں گے کب کٹوائیں گے کس طرح کی پیش رفت کریں گے کوئی موقف نہیں تھا ان کی طرف مذاکرات تو ناکام ہو مجھے بھی بجائے گا اب تک جو وہ یہ پروٹس جاری رہے گا چند جو چار میں سے کچھ نکتے باندھنے کے بعد جو وہ اپنا پروٹس چھوڑ دیا جائے گا جیسی وہ اپنے مطالبات بنوانے کے بعد جو وہ آگے کی طرف کوئی اور لائیابن سوچیں اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہیں دیکھیں کام تو ہمارا جو اسپطال کا ہے صرف اوپیڈ ہم نے بند کی ہے اس کے علاوہ امرجنسی ہماری چل رہی ہے ہمارے ڈاکٹرز برڈن کو کیونکہ یہاں پر جو احتجاج کرنے ڈاکٹرز آئیں تو بقیہ جتنا بھی برڈن ہے وہ ہمارے وارڈ میں کھڑے ہوئے ڈاکٹرز کے اوپر ہے تو یہ ساری چیزیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ دوپ میں کھڑے ہو کے ہماری بہنیں ہمارا جو یہ ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کو فیس کریں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہسپطال کو محفوظ بناو کچھ تو بہتر ہونا چاہیے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل سیکیٹری وائیڈیا نائی سیچ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام طرح مطالبات کو جو وہ فیل پال مانا جائے نہیں تو اپنا اگلا لائے عمل جو وہ بھی اس کو جلتے کریں گے کل جتنے بھی مذاکرات ہوئے ان کے جو باتچید ہوئے اس میں جو بھی کسی بھی قسم بھی کوئی پیشترف سامنے نہیں ہے نہیں کوئی ان کا مطالبہ جو وہ مانا گیا جس کے اوپر یہ آج دوسرے روز بھی سرہ پیدے جا جیں تمام در اوپی ڈیز کا جو بارکارڈ ہے البتہ ایمرجنسی جو وہ چالی ہو جہاں پہ تمام در علاج مہلجے کی چیزیں جاری ہیں